اس فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو ایک بیوٹیفل ٹیچر کو دکھاتے ہیں جس کا نام تھا نوری کو وہ سٹیشن پر آئی تھی اپنی فرینڈ سی ای کو سے ملنے کے لیے کیونکہ سی ای کو نے نوری کو کو کال کر کے بلایا تھا اب وہ اسے کار سے پاڑوں کے راستوں سے لے جارہی تھی اور سی ای کو نوری کو کو اس راستوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے تب ہی مہا پر نوری کو اس سے کوسن پوچھتی اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا تو سی کو بھی ایک ٹیچر تھی اور وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے سکول کے ڈائریکٹر نے مجھ سے ایک ٹیچر لانے کے لیے کہا تھا تب ہی میں نے تمہارے بارے میں سوچا اور کال کر کے تمہیں بلا لیا اور وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے سکول کے ڈائریکٹر تمہیں دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو وہ راستے میں رہتے ہیں بیچ راستے میں ان کو ایک کار ملتی ہے جن میں کی تین لڑکے تھے وہ ریپشت تھے اور وہ سی کو اور نوری کو کے ساتھ جورجستی کرنے لگتے ہیں لیکن سی کو ان کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے بٹن میں سے ایک اس کا پیچھا بھی کرتا ہے اس کے بعد باقی کے دو نوری کو کے ساتھ جورجستی کرنے لگے تھے لیکن وہ مارسل آرٹ میں کافی زیادہ ایکسپرٹ تھی اور وہ ان دونوں کو خوب پیٹتی ہے اور بعد میں وہ ان کو بھیوس بھی کر دیتی ہے اب اس کے بعد اس تیسرے والے کو دکھاتے ہیں جو کہ سی کو کا ریپ کرتا ہے اور یہ سب کافی ٹائم تک چلا تھا لیکن اتنے ہی وہاں پر نوری کو آ گئی تھی اور وہ اسے پیٹتی ہے اور اس کے بعد اس نے اس تیسرے والے کو بھی بھیوس کر دیا تھا تو اس نے اپنی فرینڈ سی کو کو بچا لیا تھا اب اگلے دن نوری کو سکول میں تھی اور وہ سٹوڈنٹ کو بڑھا رہی تھی تب ہی سکول کے پرینسپل اس کا ڈیمو بھی لیتے ہیں یعنی کہ وہ اسے پڑھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تب ہی اس کی ایک سٹوڈنٹ یوکی نوری کو اسے کچھ کوسن بھی پوچھتی ہے اور یوکی سکول کے ڈاریکٹر کی گرینڈ ڈاٹر تھی اور اس کے پیرنس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اب اس کے بعد نوری کو سی کو کے پاس زادی ہے اور اسے پچھلے دن کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر دیئے کیونکہ پچھلے دن اس کا ریپ ہوا تھا لیکن اس کے بارے میں سی کو نوری کو سے کچھ بھی بات نہیں کر دی اور اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ٹھیک کر لوں گے تب ہی وہاں پر ایک چپرہ سی بھی تھا جس کا نام تھا موریٹو اور وہ نوری کو کے نیچے سے ایک میڈنگ کو پکڑتا ہے جس سے کہ نوری کو تھوڑا سا ڈر گئی تھی اب اس کے بعد یوکی نوری کو کو ایک لیب میں لے کر جاتی ہے اور وہاں پر وہ اسے کچھ بتانے والی تھی لیکن اتنے ہی پیچھے سے کوئی اسے بھیوس کر دیتا ہے بر جیسے اسے ہو ساتھ آتا ہے وہ اپنے آپ کو بیڈ پر پاتی ہے جہاں پر کے سی کو موریٹا اور یوکی بھی تھے تب ہی وہ یوکی سے پوچھتی ہے کہ لیب میں مجھے کس نے بھیوس کیا تھا کیونکہ لیب میں یوکی بھی تھی لیکن یوکی کچھ بتاتی نہیں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ لیب میں کوئی بھی نہیں تھا تم اپنے آپ بھی بھیوس ہوئی تھی اس نے نوری کو سے جھوٹ بولا تھا لیکن کوئی بھی وہاں پر نوری کو کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہے برطویسی کو نوری کو کو آج رات اپنے گھر پر رکھنے کے لیے کہتی ہے اور وہ رات کو اسی کے گھر پر رکھتی ہے وہاں پر وہ دونوں باتیں بھی کرتی ہیں اس کے بعد نوری کو باتروم میں باتم میں تھی تب ہی وہاں پر سی کو بھی آتی ہے اور وہ نوری کو کی بریشٹ کو جوڑ سے بھیجنے لگتی ہے جس سے کہ اسے کافی درد ہوتا ہے کیونکہ چار سال پہلے نوری کو پانی میں ڈوبنے لگی تھی اور سی کو کا ایک بوائی فرینڈ تھا جس کا نام تا تکہ سی تو وہ نوری کو کو بچانے کے لیے پانی میں جاتا ہے اس نے نوری کو کو بچا بھی لیا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے ہی پایا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سی کو کو لگتا تھا کہ اس کا بوائی فرینڈ نوری کو کی وجہ سے مرا تھا اسی وجہ سے وہ بات ٹپ میں اس سے لڑتی بھی ہے لیکن رات کو نوری کو اپنے روم میں جا کر سو گئی تھی بٹ وہ دیکھتی کہ موریٹا سی کو کو باندھ کر اس کے ساتھ جوڑ جستی کر رہا تھا نوری کو کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جوڑ جستی کر رہا ہے لیکن بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں رومنس کر رہے تھے سی کو کو بھی اس میں کافی زیادہ مجھا آ رہا تھا یہ سب دیکھ کر وہ کافی زیادہ سوگڈ ہو گئی تھی لیکن وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اب اگلے دن وہ سکول میں تھی اور سی کو نوری کو سے اب بات بھی نہیں کر رہی تھی تو وہ اپنی کلاس میں تھی اپنی سٹوڈینٹ کو پڑھا رہی تھی تب ہی کلاس میں موریٹا آتا ہے اور وہ نوری کو کو ایک لیٹر دیتا ہے تو جیسی وہ اس لیٹر کو اوپن کرتی ہے اس میں نوری کو کے نیوڈ فوٹو رہت جن کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ سوگڈ ہو گئی تھی تو جب وہ لیب میں بھیوس ہو گئی تھی اس کو باندھ کر اس کے فوٹو لیے گئے تھے جن میں کی یوکی اور موریٹا بھی سامل تھے لیکن اتنے ہی یوکی کلاس سے چلے جاتی ہے تو نوری کو اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھتی ہے تب ہی یوکی اس سے معافی مانگتی ہے اور اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور مجھے دھمکیاں بھی دی تھی تو اسے ایسا کرنے کے لیے ان تین لڑکوں نے کہا تھا جو کی ریپش تھے اور جن کو نوری کو نے مارا تھا تب ہی یوکی نوری کو سے کہہ کہ انہوں نے تم کو آٹھ بجے فینسنگ جم میں بلایا ہے تو آٹھ بج گئے تھے اس کے بعد نوری کو جم میں جاتی ہے بٹ وہ دیکھتی ہے کہ ان تینوں لڑکوں نے یوکی کو باندھ رکھا تھا تو اب نوری کو کو ایک لڑکے سے لڑنا تھا تاکہ وہ نوری کو کو ہرا کر اپنی عجت واپس لے سکے کیونکہ نوری کو نے ان کو مارا تھا اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو وہ یوکی کا ریپ کریں گے اور اسے ٹورچر بھی کریں گے اسی وجہ سے نوری کو ان میں سے ایک کے ساتھ لڑنے کے لیے مان جاتی ہے بٹ اس کو ڈریس کو اپنے کپٹے اتار کر پہنا تھا اور وہ بلکل ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی چوئیز نہیں تھی اس کو یوکی کو بچانا تھا اس کے بعد وہ ان میں سے ایک سے لڑتی ہے اور اسے خوب پیٹتی بھی ہے بٹ وہ سوی کافی کمینے تھے اور وہ نوری کو کو دھوکے سے نیچے گیر دیتے ہیں تب ہی ان کا لیٹر نوری کو کے کپڑے کو اتارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جورجستی کرنے لگا تھا وہ اس کے پرائیوٹ میں ڈنڈے کو گھسا دیتے ہیں اور وہ تب تک گھسا کر رکھتے ہیں جب تک کہ نوری کو ہارڈ نہیں مان لیتی ہے تب ہی ان کا لیٹر نوری کو کا ریپ بھی کرتا ہے اور وہیں ہم کو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے تیسرا نوری کو کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے بعد وہ تینوں ایک ایک کر کے نوری کو کا ریپ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ سب کرنے کے بعد نوری کو اور یوکی کو چھوڑ دیا تھا تو وہ دونوں اب راستے میں تھے تب ہی نوری کو یوکی سے کہتی ہے کہ میں ان تینوں سے بدلہ لوں گے اور ان سے اپنے ویڈیو اور فوٹو کو بھی لے لوں گے تب ہی یوکی اس سے کہتی ہے کہ تم کو کل میرے گرینٹ فادر کے گھر پر آنا چاہیے تاکہ وہ تم کو تھینکس بول سکیں کیونکہ یوکی کو اسی نے تو بچایا تھا اب اگلے دن وہ اس کے گرینٹ فادر ستوسی کے گھر پر تھی جو کہ ان کے سکول کا ڈاریکٹر بھی تھا اور وہاں پر وہ ڈینر کرتے ہیں لیکن تب ہی پتا چلتا ہے کہ ستوسی کو نوریکو کے ریپ ہونے کے بارے میں پتا تھا اور اس نے نوریکو کی ویڈیو اور فوٹو بھی دیکھی تھی تب ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں لڑکو ستوسی کے لیے ہی کام کرتے تھے اور جو بھی نوریکو کے ساتھ ہو رہا تھا یہ صرف ستوسی کی وجہ سے کیونکہ یہ اس کے پلینٹ کا حصہ تھا اور یوکی بھی ستوسی سے ملے ہوئی تھی جیسے اس کو یہ سب پتا چلتا ہے نوریکو وہاں سے بھاگنے لگی تھی لیکن اتنی ماں پر وہ تینوں لڑکے اور موریٹا بھی آنگ گئی تھے اتنی نوریکو وہاں بے ہو سو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی تو جیسے اسے ہو ساتھ آتا ہے وہ بندی ہوئی تھی تب ہی اس کے پاس ستوسی اور موریٹا آتے ہیں تب ہی موریٹا اس کی بوڈی کو ٹچ کرنے لگا تھا اور نوریکو اسے کچھ دھمکیاں دے دیئے لیکن اس کے بعد موریٹا اس کی بریش پر تھپڑ مارتا ہے وہ اس کی بریش پر تب تک تھپڑ مارتا ہے جب تک کی نوریکا اس سے معافی نہیں مانگتی ہے اس کے بعد موریٹا اسے گھٹنوں پر بیٹھا کر اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اس کے موہ میں ڈالتا ہے لیکن نوریکو اسے کھا جاتی ہے لیکن یہ سب ستوسی کو کافی پسند آیا تھا لیکن تب ہی نوریکو ستوسی سے کہہ دیئے کہ میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گی جس میں تم کو مجھا آئے تو اب اس کے بعد وہ اسے اور ٹورچر کرنے والے تھے تو موریٹا نوریکو کو لیٹا کر اسے بان دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر کینڈل کے گرم موم ڈالتا ہے اس کی پوری بوڈی پر جس سے کی نوریکا کو کافی درد ہوتا ہے اور یہ سب کافی ٹائم تک چلا تھا اس کے بعد وہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر وائبریٹر کو ڈال کر وہاں سے چلے گیا تھا اب موریٹا ستوسی کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ میرا نوریکو کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو کافی ٹائم بعد پھر سے نوریکو کو دکھاتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی وائبریٹر لگا ہوا تھا اب اس کے بعد نوریکو اپنی سیل میں رہتی ہے تب ہی اس کے پاس موریٹا اور ستوسی آتے ہیں تو موریٹا اسے کھول دیتا ہے کیونکہ وہ اسے اور ٹورچر کرنے والا تھا ایک ڈنڈے سے لیکن تب ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر نوریکو ان کو ڈنڈے سے پیٹتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگی تھی وہ وینڈو سے ان کے گھر سے بھاگتی ہے لیکن بیچ راستے میں وہ تینوں لڑکے کار سے نوریکو کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ ان کو دیکھ کر چھپے جاتی ہے تب ہی وہاں پر اسے سی کو ملتی ہے اور نوریکو اس سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن سی کو اس سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بھی ان سے ملی ہوئی تھی اور وہ نوریکو کو اسی وجہ سے یہاں پر لے کر آئے تھی یعنی کہ سی کو کو ان سب کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اور یہ اس کی چالتی نوریکو کو یہاں پر لے کر آنے کے تب ہی وہ پھر سے نوریکو کو پکڑ لیتے ہیں اور اس بار سی کو نوریکو کو ٹورچر کر دی ہے ستوسی نے موریٹا کو نوریکو کو ٹورچر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے موریٹا کو جیلس فیل اور غصہ بھی آتا ہے تب ہی سی کو نوریکا کو بتا دی ہے کہ چار سال پہلے اس نے نوریکو کو ماننے کے لیے ٹریپ بچایا تھا جس کی وجہ سے نوریکو پانی میں ڈوبنے لگی تھی لیکن تکاسی نے اسے بچا لیا تھا اور وہ خود مر گیا تھا اب اس کے بعد سی کو اسے اور ٹورچر کرتی ہے وہ اس کے اندر پانی ڈالتی ہے اور وہ بھی بہت سارا اور کافی ٹائم تک اب اس کے بعد وہ نوریکو کو پانی سے بھرے ایک باکس میں ڈالتے ہیں اور اس کے ہاتھ پیروں کو باند دیتے ہیں تو وہ کافی ٹائم تک اسی باکس میں رہتی ہے اس کے بعد وہ سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ابھی بھی نوریکو اسی باکس میں تھی تب ہی اس کے پاس یوکی آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کافی زیادہ پیار کرتی ہوں اس کے بعد وہ باکس میں جا کر نوریکو کے ساتھ رومنس کرنے لگتی ہے تو یہ سب کافی ٹائم تک چلنے کے بعد نوریکو اپنے سیل میں رہتی ہے تب ہی اس کے پاس موریٹا آگر اسے کھول کر وہاں سے لے جانے لگا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو میں تم کو کسی اور کی نئی ہونے دوں گا تو وہ اسے اپنی گھر پر لے جا کر اس کے ساتھ مجھے کرنے والا تھا لیکن اتنی وہاں پر ستو سی آ کر موریٹا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اس نے اب موریٹا کو بھی پکڑ لیا تھا اور وہ اس کو بھی اب سجا دینے والا تھا تب ہی وہ نوری کو کو لیٹا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پیر ابھی بھی بندے ہوئے تھے اتنی وہاں پر موریٹا آتا ہے اور اس کی گردن پر کتے والا پٹہ بندہ ہوا تھا ان سبھی کی نظر میں اب وہ ایک کتہ تھا جو کہ نوری کو کے پاس آ کر اس کے پرائیوٹ کو چاٹنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ سیکس بھی کرتا ہے لیکن ایک دم سے وہ اس کو فانسی پر لٹکا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیہت ہو گئی تھی اب اس کے بعد سی کو اسٹیشن پر رہتی اور وہ اس سیر کو چھوڑ کر جانے والی تھی کیونکہ اس کا کام پورا ہو گیا تھا اب یوکی کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نوری کو کو ایک کبچ میں بند کر رکھا تھا تو یوکی اس کے ہیلمیٹ کو ہٹا دیا ہے اور اسے کس بھی کر دیا ہے اور لاشٹ میں نوری کو یوکی کی طرف دیکھ کر سمائل کر دیا ہے اور یہیں پر فیلم کتم ہو گئی تھے حس reassون کے دیا ہے آپ کو انتوالی مجھے nation اجید کردیدubenی لوگی پڑک ب dicht سے 그 حصا Hostیل صدرام ہیں